ملک کے سب سے بڑے ہسپتال میں کورونا کی ویکسین کا سب سے بڑا ہیومن ٹرائل کل سے شروع ہونے والا ہے یعنی جلدی ہی سعودیشی ویکسین کو لے کر اچھی خبر بھی آ سکتی ہے سرمرکزی وزیر صحت نے کورونا وبا پر فتح حاصل کرنے کی امید ظاہر کر دی ہے اپنے ملک کی ویکسین کو لے کر اچھی خبر ویکسین کا سب سے بڑا ہیومن ٹرائل اب کورونا وبا پر ملے گی فتح جی ہاں انتظار کی گھڑیاں خاتم ہونے والی ہیں کورونا کی اپنے ملک میں بننے والی ویکسین کو لے کر اب سب سے بڑے ہیومن ٹرائل کی تیاری ہے بھارت بارٹک نے جو ویکسین ڈیولپ کی ہے اس کا انسانوں پر سب سے بڑا تجربہ ملک کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال ایمز میں پیر سے شروع ہو رہا ہے اپنے ملک کی ویکسین کے پہلے مرحلے کے ہیومن ٹرائل میں تین سو پچھتر لوگوں کو شامل کیا جانا ہے ان میں سے سو لوگوں پر ڈلی کے ایمز میں ٹرائل کیا جائے گا اس سے پہلے پتنا کے ایمز میں دس لوگوں کو ویکسین دی گئی اور کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہریانہ کے رہتکت میں واقعی پی جی آئی میں تین لوگوں کو بھی ٹرائل کے لیے ویکسین دی گئی اور تینوں صحت مند ہیں ویکسین کے ہیومن ٹرائل کو لے کر مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرشوردن بہت جوش میں ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا اپنے ملکی کورونا ویکسین کا ہیومن ٹرائل شروع کوویڈ نائنٹین کے خلاب جنگ اب فیصلہ کن دور میں ہے پشل کئی مہینوں سے کورونا ویکسین کے ڈیولپمنٹ کے لیے جاری کوششوں کے مضبط اشارے ملنے لگے ہیں ہم جلد ہی اس وابا پر پوری طرح سے پتہ حاصل کر لیں گے ڈلی ایمز نے وولنٹیر سے کورونا ویکسین کے ٹرائل میں شامل ہونے کی اپیل بھی کی ہے ریجسٹریشن اور ہیلتھ ٹیسٹ کے بعد ہی کسی کو ویکسین کا ڈوز دیا جائے گا یومن ٹرائل کے پہلے مرحلے کے نتیجے آنے کے بعد دو اور فیزز میں تجربہ ہوگا تینوں مرحلوں کے ٹرائل کے بعد ہندوستانی ویکسین کے بازار میں آنے کا راستہ ساف ہو جائے گا ڈیولپورٹ زینڈیا